نماز قائم کی فرمانے لگے کہ ہم فرق نماز سے کیا کرتے تھے مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز سے کیا کرتے تھے جو شخص نماز پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے اس لئے تو نماز پڑھتا ہے اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ کافر ہے اس لئے تو نماز نہیں پڑھتا آئے قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار پکار رہا ہوگا اس دن میرا اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو یہ سنتے ہی سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے حافظ، قاری، علامہ، فہامہ، مفتی، غنص، کتب، عبدال صحابی، تابی، نبی، رسول، پیغمبر سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے مگر ایک بندہ سجدے میں نہیں گر پائے گا ایک شخص سجدہ نہیں کر سکے گا یہ وہ ہوگا یہ وہ بدبخت انسان ہوگا یہ وہ بدبخت شخص ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑتا ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا یہ بے نمازی انسان ہوگا سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا کوشش کرے گا دیکھے گا سب نے سجدہ کیا ہو سب سجدے میں گرے پڑے مگر خود سجدہ نہیں کر سکے اکیلا کھڑا ہے سب سجدے میں یہ اکیلا کھڑا ہے سجدہ نہیں کر سکتا اب یہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا اکڑ جائے گا سجدہ نہیں کر پائے گا بے نمازی انسان پھر جس صف میں فیراؤن کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا جس صف میں قارون کھڑا ہوگا اس بے نمازی کو اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جوانو ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارہ کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن فیرون کے ساتھ کھڑا ہو ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نمرود کے ساتھ ہامان کے ساتھ اس شخص کو قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے باقی کوئی گوارہ کرے نہ کرے مومنٹ تو ہرگز گوارہ نہیں کرے نہیں 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 ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن اسے فیرون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے جس صف میں فیرون کھڑا ہو ہامان کھڑا ہو قارون کھڑا ہو اسی صف میں کسی بھی شخص کو کھڑا کر دیا جائے ہم میں سے کوئی گوارہ نہیں کرے گا جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے جب تم نرم نرم بستروں میں گرم گرم بستروں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہو مسجد کی سانسے لے رہے ہوتے ہو مسجد کی نید کر رہے ہوتے ہو غفلت کی نید میں مبتلا ہوتے ہو اس وقت پتہ ہے یہ جو اونٹ ہے اونٹ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے کہ تُو نے مجھے گدھا نہیں بنا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے گدھا نہیں بنا اور گدھا رات کے دوسرے پہر عرض کرتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے تُو نے مجھے کتہ نہیں بنایا ہے میں گدھا تو ہوں کتہ نہیں ہوں تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو یہی کتہ مالک کے آگے عرضی کرتا ہے مالک تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے کتہ تو بنایا ہے خنزیر نہیں بنایا ہے اب اونٹ کہتا ہے مالک تُو نے مجھے اونٹ بنایا ہے گدھا نہیں بنایا ہے گدھہ کہتا ہے مالک تیرے لاکھ لاکھ شکر ہیں تو نے مجھے گدھہ بنایا ہے کتہ نہیں بنایا ہے اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے جب تم گرم گرم بسٹروں پر مزہ کی نید سوئے ہوئے ہوتے ہو مزہ کی سکون لے رہے ہوتے ہو خوابوں کی دنیا میں گفلت میں مبتلا ہوتے ہو گرم گرم بسٹروں پر لیٹ ہوئے ہوتے ہو ادھر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن تم اٹھ نہیں پاتے مالک کی ذات کے آگے سجدہ نہیں کر پاتے اعزان کی آواز سنتے بھی رہتے ہو نماز کے لیے اٹھتے نہیں پتہ ہے اس وقت یہی خنزیر مالک کے آگے ارضی کرتا ہے مالک تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے بے نمازی انسان نہیں بنایا تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے بے نمازی انسان نہیں بنایا میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی ہم نے یہ جو زہر کی نماز پڑھی اثر مغرب اشاہ کی نماز پڑھی ہے آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکہ یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی گئی فجر پڑی ہے جب زہر نصیب ہو جائے پکہ یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو گئی کافی لوگ کہتے ہیں شادی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر آپ نماز کا جتنا کہلیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا وہ تجھے بلاتا ہی نہیں وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں وہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا پانچوں وقت کا نمازی ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے آزان کی آواز ہونے لگی آزان کی آواز سن کر رب کا بلاوہ سن کر نمازی غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریئے میں ذرا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ہوں مالک کو سجدہ کر کے ہوں نماز پڑھ کے مالک کا بلاوہ آگئے آپ یہاں ٹھہریئے ابھی جاتا ہوں ابھی آتا بے نمازی جو سردار تھا وہ وہیں بیٹھ گیا اب یہ غلام گیا مسجد میں اس نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اس نے نماز ادا کی مالک کو سجدہ کیا مالک کا شکریہ ادا کیا اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا پڑھنے بیٹھ گئے اب سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی گھر کو جا رہے تھے اب وہ بے نمازی سردار بیٹھا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں گیا سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں غلام کہاں مر گیا جب یہ بیٹھا بیٹھا تھکا تو یہ اٹھ پڑا اس نے مسجد کی دہلیس پر قدم رکھا اس بے نمازی سردار نے جہاں جوتے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں جہاں جوتے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوکے ہیں اس بے نمازی سردار نے آواز دی اور غلام کہاں مر گیا ہے تو سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کو جا رہے ہیں اور تو ابھی اندر مرا بیٹھا ہے کہاں مر گیا ہے جلدی بہر نکل کہاں مر گیا ہے جلدی بہر نکل ہم نے آگے کافی سفر کرنا ہے غلام کہاں مر گیا ہے کہاں چلا گیا ہے کہاں بیٹھ گیا ہے ابھی تک تیری نماز ختم نہیں ہوئی جب اس غلام نے مالک کی آواز سنی مالک کو جوتے والی جہاں پہ کھڑے دیکھا تو اس نے قرآن مجید بند کیا بند کرتے ہوئے اس نے کہا سردار جی میں کیا کروں جو خدا تجھے مسجد کی اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا تجھے جوتو والی جہاں کھڑ کر کے بلوا رہا ہے جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلا شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہ بندے نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سڑدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا کافی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شادی ہمیں کوئی تویز دو اولاد نماز نہیں پڑھتے چلو ہماری توک ہی سوکھی گزر گئی ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہماری اولاد تو نماز پڑھیں میں نے کہا بابا جی جب تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تمہاری اولاد نماز کیوں پڑھتے جب تم خود بے نماز ہیں اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو بابا جی مجھ سے آ گیا ہے تویز مانگنے کے لیے جو تویز تجھے رسول اللہ نے دیا تھا وہ کونچا پڑھتا ہے فرمایا تھا جب بیٹا سات سال کا ہو جائے تو اس کی انگل پکڑ کے مسجد تک لے جانا مسجد میں لے جانا اور جب دس سال کا ہو جائے تم مار کے نماز پڑھوانا تم نے وہ تعویز کون سا بڑھتا ہے اب اولاد ہو گئی ہے جوان خود ہو بے نمازی خود کبھی نماز کے قریب نہیں گئے اولاد ہو گئی ہے جوان اب تم کہتے ہو نماز پڑھو خود بے نمازی ہو خود کبھی پڑھی نہیں اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو آگے وہ بھی کہتے ہیں جا جا تو بڑا حاج نمازی ہیں سانوں کہندہ ہے نماز پڑھ تو جو رسول اللہ نے تمہیں تعویز دیا تھا کہ نندے سے بیٹے کی انگل پکڑ کر مسجد میں لے جانا شروع سے ہی بچے میں نماز کے عادت ڈالنا اگر وہ والا تعویز اپناتے وہ والا تعویز برتاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا خوبصورت شہر سے ہوا آلی شان محل دیکھ کر آلی شان مکان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے خوبصورت گھر دیکھ کر کہا سبحان اللہ آگے چل گیا کافی عرصہ بات جب اس کا واپسی اسی راستے سے گزر ہوا اسی بستی سے گزر ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی بستی آلی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑھے ملبا پڑھے مٹی کے دھیر لگے پڑھے دیکھ کر حیران رہ گیا یار یہاں تو آلی شان محل تھے آلی شان مکان تھے کوٹیاں تھی خوبصورت شہر تھا اب شہر کو کیا ہو گیا کیوں بہران ہو وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے یہ فقیر اس اللہ کے ولی کے پاس گیا پوچھا بابا جی ایک وقت تھا میں یہاں سے گزرا تھا آلی شان مکان خوبصورت محلات دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی آگے چل گیا کچھ عرصہ بعد جب واپسی سے میرا گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ آلی شان بنگلے آلی شان محل آلی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑھیں شہر کا کوئی نام و نشان نہیں کہاں گئے ہیں سب اس نے کہا بیٹی نہ پوچھ ہمارے شہر کی داستان نہ پوچھ ہمارے شہر کی کہانی ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ہمارے شہر پر اللہ کا عذاب آیا اور اس طرح کا عذاب آیا کہ ساری کی ساری وستی تباہ و برباد ہو گئی ساری کی ساری وستی ویران ہو گئی اب دیکھ لیں تیرے سامنے ملبہ پڑھا ہے اگر ایک بے نمازی کا گزر کسی شہر سے ہو تو سارا کا سارا شہر برباد ہو جاتا ہے تو جس گھر میں سارے کے سارے لوگ رہتے بھی بے نمازی ہوں اس گھر میں برکتیں کیسے ہیں اس گھر میں سکون کیسے ہیں اس گھر میں قرار کیسے ہیں حضرت سیدنا علیج المرتضی شہر خدا قدم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب عرضی کی تھی کہاو میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے علی کو علیج المرتضی شہر خدا بنانے والے علی کو سون محمد کے قدموں پر بٹھانے والے رب میں تیری عبادت جنت کی لالت کے لئے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں مالک میں تو تیری عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ تُو لائک ہی عبادت کے میں تو تیری بندگی اس لئے کرتا ہوں کہ تُو لائک ہی بندگی ایک شخص حضرت سیدنا علیج المرتضی شہر خدا قررم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ایک نئی کہانی سنی کہا جی کیا سنی کہا آج جی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ تُو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے تُو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے آپ نے فرمایا میاں تُو نے بالکل ٹھیک سنا ہے کہا جی وہ کیسے کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت ایک بات تو بتیں کہا جی کونسی بات کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا آگے دشمن ہے پیچھے دشمن ہے دائیں دشمن بائیں دشمن حسین کی تلوار چل رہی ہے یہ زیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے حسین کی تلوار چل رہی ہے دین کے دشمنوں کے گلے کاٹ رہی ہے اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گیا اچانک امام حسین کی تلوار رک جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکے جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی اچانک کیسے رک گئی اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا آئے آئے نماز کا وقت ہو گیا تھا تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے اے حسین ابن علی آگے دشمن ہے پیچھے دشمن ہے دائیں دشمن بین دشمن تلوار چلنی چاہیے تھی تلوار کیوں روکی فرمائے چپ کر نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے نماز تلوار چلانے سے بھی زیادہ تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے نام لیتے ہو حسین کا نکل کرتے ہو یزید کی حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے تھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے حسین بھوکا ہے نماز نہیں چھوڑی تم پیٹ بھر کے بھی نماز چھوڑ دیتے ایک فقیر تھا درویش تھا متقی پرہیزگار تھا اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا آنکھوں کا آپریشن تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کیلئے سجدہ کرنے سے رکھا بابا جی تنہیں سجدہ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنا نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا آنکھوں پہ وزن پڑے گا آنکھیں کہیں خراب نہ ہو جائے پیس بابا جی تنہیں سجدہ نہیں کرنا بابا جی ہسپتال سے گھر آیا گھر آتے ہی اس نے کیا کیا کھانا پینا چھوڑ دیا ایک دن گزرا دو دن تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے رکھا تھا ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے رکھا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں رکھا تھا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے رکھا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں رکھا تھا آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی بیٹا جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں امام غزالی نے کیا خوب فرمایا تھا فرمایا جب تو مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے جب تو نماز نہیں بڑھ پھر مالک کا دیا رزق کیوں کھاتے پھر مالک کا رزق کھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی اوہ نادان پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا گدھا نکلا اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے پورا دن باہر سے سارا دن باہر سے چر کر آتا ہے شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے کسی اور کی نہیں کرتا فرمائے کتنا نادان ہے تو ایک خاتہ بھی مالک کا ہے نا فرمانی بھی مالک کی کرتا ہے اے بندے تو اس کی فرما برداری کر نہ کر اس کو سجدہ کر نہ کر وہ تیرا بھی خیال رکھے گا وہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے گا میرے اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو فرشت شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں ایک نوجوان تھا وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا کسی اقل مند نے دیکھا کہاو میان یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلاح ہو گئی ہے اس نوجوان نے کہا میان جب سے میں نے اپنے رب سے صلاح کیے نا انہوں نے آپس میں صلاح کر لی جب سے میری رب سے صلاح ہوئی انہوں نے آپس میں صلاح کر لی اے بندے نماز بہت ضروری ہے پڑھا کر بہت ضروری ہے پڑھا کر کچھ ملے نہ ملے میں نے سنا ہے رب ضرور ملتا ہے اور جب ہر نمازی اور بے نمازی نے مر جانا ہے تو پھر نمازی ہو کر مرنا بہتر نہیں جب ہر نیک اور بد نے مر جانا ہے تو پھر نیک ہو کر مرنا کہیں زیادہ بہتر نہیں ادھر سے آزان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے یہ嘗ر سے میری قوم کا نوجوان کہتا جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گئے آگے بھی اس بات پر سننے والے بھی سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی بڑے فلسفی کی بات کہہ ڈالی جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گئے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گئے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے تھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے موسم کے لئے آج سے تھنڈا پانی دستیاب گرم پانی دستیاب ایسی لگے ہوئے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گئے آئے قبلہ جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو آگے تھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے نرم نرم کالین بچیویں ملتے مقملی کالین بچیویں ملتے آئے مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے رکو کرنے والا مقملی کالینوں پر بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے میں کہتا ہوں صاحب دین آج تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا امیہ جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو خامخا کہہ رہا ہے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تبتی ہوئی ریت پر جس بلال کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا لوہے کی کنگیوں سے جن کے بدن چھہ دے گئے اس آشے کے رسول نے تو نہیں کہا تھا دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے انگاروں کے اوپر جس کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا آئے امیہ بلال کے سر پر کونے مارتا ہے پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر آہد آہد کے نغمیں جاری ہیں امیہ بلال کے اوپر پتھروں کی بارش پر سارا ہے کودے پر سارا ہے بلال نیچے سے مسکرارا ہے ایک شخص وہاں سے گزرا اس نے بلال کا یہ تماشا دیکھا تو پوچھی لیا بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤنا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لئے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچھا تو نہیں پیسے دینے پیالہ لینا ہے ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچھا تو نہیں اس کی آواز تو ٹھیک ہے فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے بلال کا حال پوچھنے والو تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچھے تو نہیں ہے بلکہ تو میرے مالک بلال کو خرید لے کال اتر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہو عشاء کی نماز پرے بغیر سونے والو کبھی تم نے سوچا ہے اگر یہی تمہاری آنکھ صبح قبر میں جا کھلی تو کیا کروگے مقملی کمبل اوڑ کر دین سے موہ موڑ کر نبی سے رشتہ توڑ کر غفلت کی نیند سونے والو کبھی تم نے سوچا ہے اگر صبح اٹھتے ہی منکر نکیروں کا سامنا کرنا پڑا تو کیا کروگے ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو معزن ساری زندگی کہتا رہا حیال الصلاح حیال الفلاح چلے ہو نماز کی طرف چلے ہو نماز کی طرف وہ ایک فقیر تھا اللہ والا تھا درویش تھا متقی پریزگار تھا اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کسی جناسے میں شرکت کی جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اس بابا جی نے نوجوان سے پوچھا نوجوان ایک بات تو بتا جی کونسی بات کہا مثال کے طور پر یہی شخص جو ابھی مرا ہے جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اوپر سے اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے تو سب سے پہلے یہ کیا کرنا پسند کرے گا اس نے جوان نے کہا حضرت اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا اب یہ تحجد پڑھنا پسند کرے گا اب یہ سجدوں پر سجدیں کرنا پسند کرے گا آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے اے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا تم ضرور کر لینا مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا تم ضرور پڑھ لینا مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا تم ضرور پڑھ لینا مرنے والا تو تحجد نہیں پڑھ سکا تم ضرور پڑھ لینا آج مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہاری منتظر ہیں اے نوجوان تُو نماز کیوں نہیں پڑھتا کیا وجہ ہے کیا تکلیف ہے کیا اللہ نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے جو چل کر تُو نماز نہیں پڑھتا میں ایک ڈائیجسٹ پڑھ رہا تھا اس میں سے ایک زبردست بات لکھی ہوئی تھی استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے بچوں سے سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے آگے سے پڑھ رہے تھے استاد نے بچوں سے سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دوسرا بچہ کھڑا ہوا استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تیسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا ساتھ جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے آئے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا استاد بھی بے نمازی تھا استاد سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا دن میں پانچ ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو ہو سکتا ہے یہ آزان تیری زندگی کی آخری آزان ہو ہو سکتا ہے میاں تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو جوانو جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اسے خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے میاں جس نے بیس سال تمہارے جوتے پالش کی جس نے بیس سال تمہارے کپڑے دھوے جوتے صاف کی آج جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تم نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا آپ کہہ رہے ہوں گے شادی ہم نے تو اللہ اپنی بہن کو سب کچھ دیا ہے ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے ہم نے چار ٹرک جہاز کی بھی دے دی ہم نے جائداد بھی دی ہم نے سونا بھی دیا ہم نے زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا میاں تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا تم نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا تم نے اپنی بیٹی کو جائداد بھی دے دی تم نے اپنی بیٹی کو دولت بھی دے دی تم نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دی چار ٹرک جہیز کے بھی دے دی سونا بھی دے دی اور تُو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا یہ بتا کہ تُو نے اپنی بیٹی کو نماز بھی دی ہے یا نہیں دی یہ بتا کہ تُو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا عشق بھی دیا ہے یا نہیں دیا اگر تُو نے اپنی بیٹی کو نماز دی ہے اللہ کا عشق دیا ہے تو سب کچھ دیا ہے اگر تُو نے اپنی بیٹی کو نماز نہیں دی اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دی اگر تو نے اپنی بیٹی کو خدا کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا آج تیری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے کاش کہ تو اپنی بیٹی کو قرآن دے دیتا کاش کہ تو اپنی بیٹی کو نماز دے دیتا قرآن پڑھا دیتا نماز سکھا دیتا خدا کا خوف دے دیتا تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برہ وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے نہ آتی بلکہ اپنے گھر میں مسلح بچھاتی اپنے دکھڑے مالک کو سناتی اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی حضرت علی کی ٹانگ میں تیر گھوش گیا نکالتے تھے آپ کو درد ہوتا تھا برداشت نہیں کر پاتے تھے اس قدر درد ٹانگ میں تیر گھوش گیا بڑی کوشش کی نکالنے کی ایک تجربہ کار انسان ہے اس نے کہا ٹھہرو نماز کا وقت ہو لے لیں نماز کا وقت آیا آزان ہے حضرت علی نے نماز نہیں تھی جب آپ سجدے میں گئے بھول گئے درد جب سجدے میں گئے بھول گئے دنیا بھول گئے دکھ بھول گئے درد بھول گئے تیر کو لوگوں نے بڑے زور سے کھینچا تیر نکال دیا حضرت علی کو جمبش بھی نہ ہوئے آپ کا جسم تھرہ بھی نہ اٹھا کعبہ بھی نہیں زور سے تیر کھینچ لیا آپ نے سلام پھیر ہے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یار تم نے تیر نہیں نکال لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہم نے تو تیر نکال لیا ہم نے تو بڑے زور سے تیر کو کھینچ آیا آپ کو جمبش بھی نہیں آپ کو درد نہیں ہوا آپ کو پتہ نہیں تھا کہنے لگے مجھے اللہ رب العزت کی جاہو جلال کے قسم مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ تم لوگ تیر نکال رہے ہو یا نہیں نکال رہے کبلا نماز کہتے بھی اسی کو ہیں کہ آدمی خود کو بھول جائے نماز کہتے بھی اسی کو ہیں نماز کے دوران بندہ دنیا کو بھول جائے اپنوں کو بھول جائے پرائےوں کو بھول جائے اللہ کے ساتھ لین ملا لے نماز اصل میں ہے بھی وہی جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا پلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کونسی ایسی خطا ہو گئی ہے کونسی ایسا گناہ ہو گیا ہے کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے تم ہی اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے لے کر آسمان تک رحمتِ الٰہی گھٹا بن کر چھا جاتی اس وقت فرشتے تم ہی کہتے ہیں اے بندے ایک بار اپنے سامنے دیکھ تو سہی اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت تُو کس سے مخاطب ہے اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اس وقت تیرے سامنے کون کھڑا ہے تو خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنا سر اٹھائے ہی اگر تجھے پتہ چل جائے تو کس کے سامنے کھڑا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے قیامت تک سلام پھیرے ہی حضرتِ سیدنا علیش المرتضی شیرِ خدا کرنا مللہ ہوا جوالکریم آپ جب بھی آزان کی آواز سنتے تو کانپ جاتے چہرہ سرخ ہو جاتے لرز جاتے کانپ جاتے ایک دن کسی نے پوچھی لیا حضرت آپ جب بھی آزان کی آواز سنتے ہیں تو کانپ کیوں جاتے ہیں لرز کیوں جاتے ہیں تھرہ کیوں اٹھتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے یہ سن کر آپ رو کر فرمانے لگے میاں آزان کی آواز سن کر کانپ اس لیے جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کا بلابہ آ گیا ہے نہ جانے اس کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں چنلے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب چنلے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری دنیا جوانو قیامت کے دن اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو خدارہ نماز کبھی نہ چھونا پھر نماز کے ساتھ دوستے لگائے نماز کے ساتھ یاری لگانا پھر نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں آزان دے کسی کو کہوں نماز پڑھائے اور میں بستیوں میں نکل جاؤں اور دیکھوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں میرے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نبی نے تو صرف چاہا ہے آگ نہیں لگائی نبی نے صرف چاہا ہے اب نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگئی ہے وہ تمہارے سامنے ہیں مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں نید نہیں آتی یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے دل بے چین ہے دل بے قرار ہے دل بے اتمنانی کا سبب بنا ہوا ہے یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے آخر یہ آگ کیسے بجھے گی یہ آگ کیسے بجھے گی جوانو مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ سجدے پہ اپنا سر جھکا لو خوشیت الہی میں آ کر خدا کے خوف سے ایک آنسو نکال لو خدا کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس آگ کو بجھا سکتا ہے فرصت نہیں ہمیں گھر سے مسجد تک آنے کی اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت میں جانے کی جو شخص پکا نمازی ہو اگر اس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کی زندگی کا جو چین ہوتا ہے وہ لوٹ جاتا ہے جو قرار ہوتا ہے وہ لوٹ جاتا ہے اسے سکون نہیں آتا دل بے چین رہتا ہے دل بے قرار رہتا ہے اب اس مرض کی جو دوا ہے وہ صرف نماز ہے جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑے گا اسے سکون نہیں آئے گا جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑے گا اسے قرار نہیں آئے گا اسے چین نہیں آئے گا نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور ایک بنائے یا اللہ ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین